بھائی بہن کا پویتر رشتہ ہوا کلنگ کت ایسا ہی ایک اور معاملہ یوننگر میں آیا سامنے سولہ سال کی شوری کی ہوئی ڈلیوری اور اس نے بچے کو دیا جنم وہی نیجی اسپتال میں یہ معاملہ چائی لائن کے سنگیان میں آیا جس کے بعد چائی لائن کے سامنے جو سچائی آئی اس نے ایک بار پھر اپنوں کو ہی سوالگ گھیرے میں کھڑا کر دیا کیونکہ اس نابالنگ کے ساتھ یہ سب اسی کی بوہ کے لرکے نے کیا جس کے بعد یہ نابالنگ گروتی ہو گئی فیلال اس معاملے میں یوننگر میں جیرو ایف آئیر کروائی گئی ہے یہ مول روپ سے اتر پردیش کے رہنے والے ہیں اور پچھلے کچھ سمیہ سے چنڈگر رہ رہے تھے وہی پر سب کچھ اس کے ساتھ ہوا یہاں کسی میڈ ایجنسی کے جریعے یہ لڑکی میڈ کا کام کرنے کے لیے یہاں آئی تھی جس گھر میں یہ لڑکی کام کرنے آئی تھی انہوں نے اس کے دست اویر دے کے دو اس کی اوما 18 سال سے کم تھی جس کے بعد انہوں نے ایجنسی کو لکھا اور اسے میڈ رکھنے سے منع کر دیا اس طرح ان گروتی ہوگا کے سوچ بھو سے پورا معاملہ سامنے آیا اس معاملے میں یہاں جیرو ایف آئیر کی گئی ہے اسے چنڈگر رہ رہ کیا جائے گا کیونکہ گھٹنا وہی پر ہوئی ہے ایکچھلی اس نے پرسو ہی کسی ایجنسی کے تروب یہاں آئی ہے کسی کے یہاں جس کے بعد انہوں نے ایجنسی کو لکھا چلا کہ یہ پرگنٹ ہے اور انہوں نے ایجنسی کو لکھا چلا کہ یہ لڑکی ہمیں 18 سال سے شوٹی بھی نہیں چاہیے اور یہ پرگنٹ بھی ہے لیکن کل اچاندہ اسے دوپہ میں بہت دن ہوا تو وہ جن کے ہاں آئی تھے وہ لے کے اسے ہسپٹیل میں آئے جب تک ہسپٹیل سے پہنچتے پہنچتے تو ایک طرح سے آدھی دلیوری ہو چکے بچے کا ہیڈ باہر تھا تو ڈاکٹر کو بہت مشل سے مینج کرنا پڑا اور اس کا دلیوری ہوا پاک میں جب بچے سے باتچت کی تو مانوم بڑا کی وہ اس کی بہت کا لڑکا ہے سنگی بہت کا لڑکا ہے جس کے ساتھ اس کا یہ ریلیشن رہا ہے ترکی نامریک ہے 225 کا برٹ ہے جو انہوں نے ہمیں سمیٹ کیا ہے آدار کرٹ اس کے ساتھ سے اس کا برٹ ہے 225 کا ہے لڑکا ابھی اس کی ایج کنفرم نہیں ہے اسے 19 سال کا بتا رہے ہیں وہ 19 سال سے زیادہ تو نہیں ہوگا لیکن اس کے ابھی ڈوکیمنٹس ہمارے پاس نہیں آئے ہیں ان میں بلایا ہے لڑکا ابھی کیونکہ 0FIR ہوگی یہاں بیسیکلی یہ لوگ چنڈگر میں رہتے ہیں روپی کے ہیں لیکن پچھلے 2-3 سال سے چنڈگر میں ہی ساہ رہے ہیں تو یہاں سے 0FIR کرا کے ہم لوگ اس کو چنڈگر بیشیں گے تو اس میں انہوں نے ڈاکٹر سام کے ہمیں فون کیا کہ اس طرح سے ایک نبالی بچی کے ڈیلیبری ہوئی ہے یہاں پہ کیونکہ وہ پہلے فون کرنے کا تاہیم ہی نہیں تھا ان کے پاس اس سرکمساعت سے میں آئی لیکن بچے کے حالت بہت پریٹیکل ہے اور بچہ جو ہے اس کو رات میں شیفٹ کر دیا گیا ہے بیجیے مدل فیلحال ٹھیک ہے اور مجھے لگتا ہے شام تک یا کل سمیتا اس کی ہسکتہ سے شکریہ جائے گی آگے کے کاروائی کیونکہ یہ